ہیلو فرنڈز چلی پانیر اور ویش منچورین تو کافی ٹرائے کیا ہوگا یہ سویا چلی ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت ہی انسٹینٹ اور ٹیسٹی بن جاتی ہے یہ ایک چینیز رش ہے بچوں سے لے کے بڑھوں تک ہی بہت ہی پسند آتی ہے اور اسے آپ کیسے بنائیں گے چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سویا چنگز کی ریسپی بنانے کے لیے میں نے ایک کپ سویا لیا ہے آپ کو جس کونٹیٹی میں بنانا ہو اس حساب سے آپ لے سکتے ہیں پھر اس میں میں نے پانی آٹ کیا ہے کیونکہ اس کو پانی میں بھگو کر کے رکھنا ہے پانی اس میں تھوڑا زیادہ آٹ کریے میں نے تین گلاس پانی آٹ کرنے کے بعد اس کو کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھگو کر کے رکھ دیں گے کہ یہ اچھے سے فول جائیں جب بھی آپ کو سویا چلی بنانا ہو تو اس کو سویا چنگز کو بھگو کر کے رکھ دیجئے پندرہ سے بیس منٹ یہ بھگنے کے بعد دیکھیں کتنے سائزیں بڑے ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو خوب اچھے سے اس کا پانی نچوڑ لینا ہے کیونکہ جب اس کو ہم لوگ فرائے کریں گے تو اس میں پانی اس میں بلکل نہیں رہنا چاہیے اگر پانی رہے گا تو یہ زیادہ اچھا نہیں بنے گا بس دھیان رہے کہ اس کو خوب اچھے سے اچھے سے سکویز کر کے ایک پریڈ میں نکال لینا ہے کہ یہ بلکل اچھے سے سوک جائیں اب اس کے بعد اس کا میرینیشن کریں گے سویا چنگز میں نے سارے نکال لیے ہیں اس کے بعد اس میں میں نے ایک چمچ ادرک کا پیسٹ اور ایک چمچ لیسون کا پیسٹ اٹ کیا ہے آدھا چمچ نمک اٹ کریں گے کیونکہ نمک تھوڑا گریوے میں بھی اٹ کریں گے تو پہلے تھوڑا کم اٹ کریے اور ون فورٹی سپون اس میں کال لیمیٹس پورڈر اٹ کیا ہے اور ایک چمچ بھر کے سیزوان چٹنی اٹ کی ہے یہ ضرور اٹ کریے اس سے ٹیز بہت ہی اچھا ہاتا ہے اب اس کے بعد اس میں میں نے کان فلور یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس آر آر اوٹ ہو تو آپ آر آر اوٹ بھی اٹ کر سکتے ہیں میں نے تین چمچ بھر کے کان فلور اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے کان فلور سے یہ ہوتا ہے جب اس کو فرائی کریں گے بہت ہی کرنچی اور کرسپی بنتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس طریقے سے شیک کر کے یہ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور جب بھی آپ بنائیے تو اس پروسس سے بنائیے تو بہت ہی ٹیسٹی سویا چنکس بنتے ہیں اب اس کے بعد میں نے آئل کو پہلے سے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر ون بائی ون کر کے اس طریقے سے ایک اکر کر کے ڈپ کر کے اٹ کرتے جائیں گے آئل میں سویا چنکس کو اور گیس کی فلیم کو ہائی کر کے اس کو فرائی کرنا ہے اگر آپ اس کو لو فلیم پہ فرائی کریں گے تو اس میں آئل پورا ایبزورف ہو جائے گا تھوڑا سا ہائی فلیم کر کے اس کو کنٹیوریس سٹیر کر کے فرائی کر لینا ہے لگ بھگ پانچ میں لگتے ہیں یہ بہت ہی آسانی سے فرائی ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھئے کتنے اچھا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کلر تک کہ اس کو فرائی کرنا ہے آفیس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور ان کو اس طریقے سے بھی کھائیے تو ایزا سٹارٹر بہت ہی اچھا لگتا ہے بچوں کو اگر ایسا پسند ہوتا آپ ایسے بھی بنا کر کے کھلا سکتے ہیں اب اس کے بعد کڑھائی میں میں نے ایک چمچ آئل ایٹ کیا ہے لگ بھگ دو سے تین چمچ ٹیبل اسپون ہے اس میں ایک چمچ باری کٹا ہوا لہسون ایٹ کیا ہے ایک چمچ باری کٹا ہوا ادرک اور ایک چمچ باری کٹی ہوئی ہری مرچ یہ تینوں چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اسٹر کر لیں گے اور یہ میں نے پیٹلز میں پیاز کٹ کر لی ہے اور شملہ مرچ کٹ کر لیا ہے تھوڑے بڑے پیسز میں کٹ کرنا ہے شملہ مرچ کے بیچ نکال کر کے ہی کٹ کریے اس کے بیچ اس میں نہیں ایٹ کریے گا اور پھر اس کے بعد اس کو ہائی فلیم پہ دو سے تین منٹ کے لیے سوٹے کر لیں گے اب اس کے بعد اس میں آدھا چمچ نمک ایڈ کیا ہے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں ون فورٹی سپون کالی مرش کا پوڈر ایڈ کیا ہے آدھا چمچ چینی ایڈ کی ہے چینی سے سارے مسالوں کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے بیلنس ہو جاتا ہے پھر اس کو کنٹویں سے سٹیر کر لیں گے تعدہ نہیں پکانا ہے کہ اس کی کنچنس پیاس کی اور شمنا مرش کی نہ جائے بس یہ دیکھیں میں نے دو سے تین مرش پکا لیا ہے اب سارے سوسس ایڈ کریں گے اس میں میں نے ایک ایک چمچ کانٹیٹی کا ریڈ چلی سوس ایڈ کیا ہے اور گرین چلی سوس ایڈ کیا ہے اور اس میں کیچپ ایڈ کیا ہے کیچپ ایڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا سویا سوس ایڈ کریں گے جتنے بھی سوسس ہوتے ہیں وہی ایڈ کرنے ہیں سب ایک ایک چمچ میں نے یوز کیا ہے آپ چاہیں تو سارے سوسس کو ملا کر کے بھی ایک پیسٹ بنا کر کے ڈریکلی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک چمچ میں نے اس میں وینیگر ایڈ کیا ہے ریڈ چلی ساوس، گرین چلی ساوس، ٹیمیٹو کیچپ، سویا ساوس اور وینیگر یہ سب کو آپ ایک سلری بنا کر کے بھی اس کا ایڈ کر سکتے ہیں پانی زیادہ نہیں ایڈ کرنا ہے صرف میں نے 1 فورد کپ اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کو کور کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے تھوڑا سا بوائل ہونے کے لیے پکا لیں گے اور اس کے بعد اس میں کن فلور کی سلری بنائیں گے اس کی گریوی کی تھکنس کے لیے تو میں نے یہاں پہ ایک آن فلور لیا ہے دو چمچ اور اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے کہ یہ بلکور پتلے فارم میں بن جائے اس سے کیا ہوتا ہے منچورین کی جو گریوی ہوتی ہے بہت ہی اس کی تھکنس اس سے آتی ہے تو اس کو سیٹ میں رکھ دیں گے وہ اندھر دو سے تیر نٹ ہو گئے ہیں اس میں دیکھ ایک اچھا سا بوائل آ گیا ہے اب اس کے بعد پھر اس کو ہلکا سا سٹر کر لیں گے سٹر کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے یہ سلری کو ایڈ کریں گے کن فلور کی بس یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے جب آپ یہ جیسے ہی سلری ایڈ کریں گے تو اس کی جو گریوی کی تھکنس ہوتی ہے یہ بڑھنے لگتی ہے اور بس اس کے بعد آپ یہ سویا چنگس اس کو ایڈ کر دیں گے دیکھیں کتنے اچھے اور کرسپی بنے ہیں اور یہ سارے کے سارے چنگس اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد ان کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے گریوی آپ اس اسٹیج پہ چیک کر لیے گا اگر آپ کو تھوڑی سی پتلی رکھنی ہو تو آپ پانی کم ڈالیے اگر آپ کو تھوڑی گریوی دار یہ چاہیے تو آپ گریوی بڑھا سکتے ہیں پانی کی آپ کو جیسا پسند ہو پسند ہو تو درائے رکھئے اگر لیکوڈ والا پسند ہو تو لیکوڈ رکھئے بس اس کو چلا دیا ہے اور بس اس اسٹیج تکیس کو رکھنا ہے اور کور بلکل مت کریے گا ورنہ سارے سویا چنگس جو ہوتے ہیں وہ ایبزورب کر لیتے ہیں گریوی کو آپ اسے سرف کر لیتے ہیں اس کو آپ نوڈلز کے ساتھ یا فرائر جائس کے ساتھ کھائیے ایسا اسٹارٹر بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں جب بھی آپ چینیز ٹرش کھائیے تو گرمہ گرم ہی سرف کریے